بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب اکرام ہمارا ریاض السالحین کا سبق نمبر 29 ہیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے باب السبر کے حوالے سے سبر کے درجات اور سبر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم باب السدق کے حوالے سے پڑھیں گے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اس کے بعد ترجمہ اور تشرح کریں گے قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین وقال تبارک وتعالی والصادقین والصادقات وقال تبارک وتعالی فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لهم واما الہدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يہدی الى البر وان البر يہدی الى الجنہ وان الرجل لا يصدق حتى يکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب يہدی الى الفجور وان الرفجور يہدی الى النار وان الرجل لا يکذب حتى يکتب عند اللہ كذابا متفق عليه عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ما قال حفیظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يریبك الى ما لا يریبك فإن الصدق تما نینتن والکذب ریبتن رواہ التنمزیو اس طلب اکرام آپ کے سامنے قرآن کریم کی تین آیتیں پڑھی گئی اور اس طرح دو احادیث پڑھی گئی سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد تشرح کریں گے یہ باب سچائی کے بیان میں ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو ارشاد باری تعالی ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا حدیث مبارکہ کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور آدمی سچ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں صدقین میں لکھا جاتا ہے بیلاشبہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں قذاب لکھا جاتا ہے دوسری روایت کا ترجمہ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبکا الا ما یریبکا فإن الصدق تمعنینتن والکذب ریبتن جو بات شک میں مفتلا کریں اس کو چھوڑ اور اس کو اختیار کر جو شک میں نہ ڈالیں سچائی اتمنان ہیں اور جھوٹ شک ہیں اب ہم عبارت حل کرتے ہیں صدق کی تعریف علماء کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہ ہیں کہ جو خبر واقعے کے مطابق ہو اس کو صدق کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ صدق ظاہر وہ باطن احکام شرعہ کے تقاضہ کے مطابق عامل کرنے کا نام صدق ہے صدق کے چھے درجات ہیں پہلا درجہ قولی صدق کا ہے یعنی ہر حال میں سچ بولنا دوسرا درجہ نیت میں سچا رہنا تیسرا درجہ عظم میں سچا بننے کا پختہ ارادہ کرنا مثلا آدمی کا عظم کرنا کہ اگر مجھے مال ملا تو میں صدقہ کروں گا چوتھا درجہ عظم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہے اکثر انسان کا عظم تو پختہ ہوتا ہے مگر پورا کرنے وقت سست بن جاتا ہے مثلا مال ہاتھ آیا صدقہ کرنے کی حمد نہ ہوئی پانچوا درجہ ظاہر وہ باطن یقصہ ہونا چھٹا درجہ دین کے مقامات میں سچائی کا مظاہرہ کرنا پہلی روایت کے اندر جو الفاظ ہیں سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے بر کی معنی ہے بھلائی اور نیکی برہ یا برہ کے معنی ہے سچا متقی پکا متقی اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حقیقتا تمام بھلائیوں کا جامع نام ہے صدیقا یہ مبالغہ کا صغہ ہے اس آدمی کو کہاں جاتا ہے جو بار بار سچ بولنے والا ہو اور سچ کو اختیار کرنے کی وجہ سے سچ اس کی عادت ثانیہ بن جائے اس کو صدیق کہاں جاتا ہے الفجور فجر یفجور فجورن اس کا معنی یہ ہے برے اعمال کرنا قذابا یہ مبالغہ کا صغہ ہے اس آدمی کو کہتے ہیں جو بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ کو اپنی عادت ثانیہ بنا لیں یکتبو عند اللہ صدیقا قطب یکتبو کے معنی ہے لکھنا تو یہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے یعنی صادقین کے ثواب کا حقدار بن جاتا ہے اس روایت کے اندر صدق کی ترغیب دلائی گئی کیونکہ وہ ہر بھلائی کا سبب ہے اور جھوٹ کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ وہ ہر برائی کا سبب ہے اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ثواب اور عذاب کا دارمدار اس عمل پر ہیں جو انسان سرانجام دیں اگر آدمی نیک عمل کریں تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس کو بہتر بدلے کے ساتھ نوازا جائے گا اگر کوئی برا عمل کریں تو اس برائی کا بدلہ اس کو ملے گا اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا ضروری ہے جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو حلا کر دیتا ہے جھوٹ بولنا یہ منافقین کی خصلت ہیں اور سچ بولنا مومن کی صفت ہیں دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں دعما یریبکا علاما یریبک یریبک یہ رابہ یا عرابہ سے مشتق ہیں عرابہ مجرد کی بنسبت زیادہ فسح ہیں یہ اس عمر کو کہتے ہیں جس میں شک کا یقین ہو عرابن جس عمر میں شک کا وہم ہو مطلب یہ ہے جو بات شک میں مبتلا کریں اس کو چھوڑنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے جو شک میں نہ ڈالے تمانینتن اس کا معنی یہ ہے یعنی دل پر سکون ہو جائیں اور اس میں اجتراب نہ رہیں اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا شبہات والی چیزوں سے بچنا مستحب ہے اور واضح حلال کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آدمی شبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھا تو معلوم یہ ہوا جس کے حلال ہونے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کی طرف جھک جاؤ جس میں شک نہ ہو جیسے کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے الحلال بیینن والحرام بیینن وما بینہما مشتبہاتن حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں اور ان کے مابین جو مشتبہات ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے مشتبہ چیز آدمی کو شک میں مبتلا کر دیتی ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑنا ضروری ہے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے آج کے سبق کے اندر ہم نے صدق کے چھ درجات کو پڑا پہلا درجہ قولی صدق دوسرا درجہ نیت میں سچا رہنا تیسرا درجہ عظم میں سچا رہنا اور چوتھا درجہ عظم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہونا اور پانچوہ درجہ ظاہر وہ باطن یکسو رہنا اور چھٹا درجہ دین کے مقامات میں سچائی کا اظہار کرنا پہلی روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا ثواب اور عذاب کا دارمدار اس عمل پر ہیں جو انسان انجام دے دوسری روایت سے یہ معلوم ہوا شبہات والی چیزوں سے بچنا مستحب ہے اور واضح حلال کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آدمی شبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھا اگلا ہمارا سبق اس باپ کے تین احادیث کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ